جس شخص کا آخرت کے اوپر تصور اور یقین صحیح ہو جاتا ہے اس کا عمل درست ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں ہے کھڑ گڑھانے والی آواز کیسی ہے یہ کوئی ایسی آواز نہیں ہے جو دنیا میں تم آواز سنتے ہو اس کو برداشت کر جاتے ہو اس دن موج در موج لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے حاضر ہوں گے یہ پہاڑ جن کو میخوں کی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے گھڑا ہوئے ان کی یہ حیثیت ہوگی کہ یہ دھنکیوی اون کی طرح یا روئی کی طرح وہ اڑتے پھر رہے ہوں گے انسان جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ دھوکے کر رہے ہیں نقصانات کر رہے ہیں فراڈ کر رہے ہیں اس دنیا کی ٹیمپریری چیزوں کی خاطر اور وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو انسان دعو پہ لگا رہا ہے یہ جنت اتنی آسانی کے ساتھ ملنے والی چیز نہیں ہے اس میں ہمیں اپنے عمال کو بدلنا ہوگا کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں بس ایمان لیا اور میں جنت میں چلا جاؤں گا ایسا نہیں ہوگا کہ انسان ایمان کے بعد نیک عمل کرے گا تو وہ جنت کی اندر جائے گا آج میرا نماز پڑھنے کو دل کر آج میں نماز نہیں پڑھوں آج میرا قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرنا چھوڑو جائے نہیں اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے ہر چیز دل سے نہیں پوچھنی دماغ سے پوچھنے کہ میرے لئے اچھا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے ایسی آگ ہے کہ ایک آگ کا حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبسوس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازینه فهو في عیشة راضية وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازینه فَأُمُّهُ هَاوِيَة وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَة نَارٌ حَامِيَة صدق اللہ العظیم آج کی اس نشست کے اندر ہم سورة القارعة کی تلاوت جیسے ہم سن چکے ہیں اور اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ سورة امید ہے کہ آپ میں سے سب بھائیوں کو پہلے آتی ہوگی بچوں کو اور ہم عموماً نماز میں اس وقت پڑھتے ہیں سنتے ہیں آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سورة القارعة جو ہے یہ مکی دور کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مکی دور یعنی کہ ہجرت سے پہلے کے دور شروع کے دور میں نازل ہوئی اور جب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تھا تو اس وقت جب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تھا تو اس وقت یہ جو چھوٹی چھوٹی کچھ صورتیں مشہین مکہ پر نازل ہوئیں یہ بہت جامعہ صورتیں تھیں بہت کم الفاظ کے اندر مختصر الفاظ کے اندر بہت جامعہ مضمون جو ہے وہ بیان کر دیا گیا اور یہ صورت بھی سن تین ہجری جو ہے اس سے پہلے پہلے نازل ہوئی ہے اور اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے آخرت کے بارے میں جو ہمارا تصور ہے اور آخرت کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی ہے وجہ یہ ہے کہ جس شخص کا آخرت کے اوپر تصور اور یقین صحیح ہو جاتا ہے اس کا عمل درست ہو جاتا ہے جس شخص کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں جو بھی عمل آج کر رہا ہوں میں اس کا جواب دے ہوں گا اگر میں چوری کر رہا ہوں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں کل کو مجھے اس چیز کا جواب دینا ہوگا تو وہ اپنے عمل کو درست کرے گا جس شخص کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے سے کوئی پوچھ گئے چھی نہیں ہونی میں جو مرضی کروں آیاشیاں کروں گھوموں پھروں اور جھوٹ بولوں کسی کا مال کھالوں فراڈ کر لوں اور مجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے تو وہ تو اپنے عمل کو درست نہیں کرے گا آج کی ہماری نشست بھی ہے جیسے ہم ادھر آئے ہیں ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم قرآن سے کچھ ایسی بات سیکھ کے جائیں جس سے ہم اپنے عمل کو درست کریں تو یہ سورج جو ہے ایک بہت اہم کردار اس چیز میں ادا کرتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو تمہارے عمال ہیں ان کا وزن کیا جائے گا اور جس کے نیک عمال وزن میں بھاری ہوں گے اس کے لئے ایک عیش کی زندگی ہے ایک بہت اچھی زندگی ہے اور جن کے عمال نیک عمال کم ہوں گے اور برے عمال زیادہ ہوں گے ان کے لئے جہنم کا گڑا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس صورت کو اسی طرح سے شروع کیا ہے اسی انداز میں ایک اور بھی صورت شروع ہوتی ہے جیسے یہ ہے القارعہ توم القارعہ اسی طرح الحاقہ توم الحاقہ وما ادراکم الحاقہ ایک اور صورت بھی اس طرح سے نازل ہوئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں القارعہ کھڑ کھڑانے والی قارعہ عین کے ساتھ ہے یہ اور جیسے عربی کے اندر اس کا مطلب ایسے بنتا ہے کہ جیسے کسی کے بس ڈنڈا ہو اور وہ لوہے کی کسی چیز کے اوپر زور زور سے مارے تو جس طرح کی آواز ایک گرشدار آواز پہلا ہوتی ہے اور اگرم انسان گھبراس آ جاتا ہے تو یہاں پہ قیامت کا منظر جو ہے وہ انسانوں کے سامنے لے کے آیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا جیسے میں نے آپ کو سور زلزال میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہی یہی ہے کہ انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ سمجھنے کرنی ہے کہ آپ قیامت آگئی ہے اور ان کے ہاتھ میں ایک انسٹرومنٹ ہے ایک آلہ سا ہے جس میں وہ پھونک ماریں گے جب پہلی دفعہ وہ پھونک ماریں گے اس کو قرآن میں بہت دفعہ ہے وَنُوْفِ خَافِ السُورِ یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ جب وہ سور میں سواد کے ساتھ جو سور ہے ایک انسٹرومنٹ ہے اس میں پھونک ماریں گے تو پہلی دفعہ ہر چیز جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی اور ایک خوفناک قسم کی آواز پیدا ہوگی ایک زلزلہ برپا ہوگا کہ دنیا میں موجود جتنی بھی چیزیں یہ امارتیں یہ گاڑیاں یہ بیلڈنگ جن سے ہم مرعوب ہو رہے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ تباہ ہو جائیں گی پہلی دفعہ جب اور پھر جب دوسری دفعہ وہ سور پھونکیں گے تو لوگ اپنی قبروں میں سے نکل کر اٹھ کر حساب و کتاب کے لئے جو ہے وہ میدان کے اندر جمع ہوں گے تو اس سورت کے اندر پہلے فیز کا بھی ذکر ہے اور دوسرے فیز کا بھی ذکر ہے تو ابھی جب شروع کی آیات ہیں ان کے اندر پہلا حصہ یعنی کہ جب وہ ایک آواز پیدا ہوگی جب ایک زلزلہ برپا ہوگا جیسے سورہ زلزال میں تھا جب زمین اپنی شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی تو یہاں پہ کیا ہے کھڑ کھڑانے والی یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو ایربیک میں اس کا مطلب بتایا ہے لوہے کے اوپر کوئی ماریں ڈنڈا زور سے تو ایک آواز جو پیدا ہوتی ہے گھبرا جائیں لوگ اتنی تیز کوئی آواز پیدا ہو تو اس آواز کا ذکر ہے الکوریا کھڑ کھڑانے والی ملکوریا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری ہمیں کہا ہے اجز ہوکے رہو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ملکوریا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کھڑ کھڑانے والی آواز کیسی ہے یہ کوئی ایسی آواز نہیں ہے جو دنیا میں تم آواز سنتے ہو اس کو برداشت کر جاتے ہو یہ ایک بہت ہی ہولناک قسم کی آواز ہوگی بہت خوفناک قسم کی آواز ہوگی ایک زلزلہ برپا ہوگا اور یہ کوئی کہانی اور قصے نہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ بالکل ایسے ہی حقیقت ہے جیسے آج کا دن ہم دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں اسی طرح کا ایک دن آئے گا بالکل اسی طرح کا ایک دن آئے گا جس دن اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کا دن برپا کریں گے اور اس دن ہر چیز تباہ ہوتی چلی جائے گی جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے گا ملقاریہ کا مطلب تمہیں کیا معلوم کی کھڑ کھڑانے والی یعنی کہ وہ قیامت وہ کیا چیز ہے آپ سمپل ورڈز ملقاریہ تمہیں کیا پتا کہ وہ قیامت کیا چیز ہے وَمَا أَدْرَاكَ الْقارِعَ کھڑ کھڑانے والی ملقاریہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے وَمَا أَدْرَاكَ اور آپ کو کیا معلوم تمہیں کیا ادراک تمہیں کیا یقین تمہیں کیا پتا ملقاریہ کے یہ کھڑ کھڑانے والی آواز کیسی ہے یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیہ نے یہ بات ریپیٹ کی اور ہمیں یہ یقین دلائے کہ بلکل اس طرح کی سیچویشن نہیں ہے جیسے اس دنیا کے اندر ہے اس دنیا میں بھی اگر کوئی زلزلہ آجائے کوئی توفان آجائے کوئی عذاب آجائے تو لوگ واویلا مچا جاتے ہیں پریشان ہوئے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے ادرا آپ آوازیں سنیں کہ ایسی پریشان کون قسم کی آوازیں ہوتی ہیں تو اسی طرح کے بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوگا کہ اس سے ہر شخص متاثر ہوگا ہر شخص ایسا متاثر ہوگا کہ کوئی کسی کی مدد کرنے کے لئے بھی تیار نہیں ہوگا اور نفسی کا عالم ہوگا اس کے بارے میں یہ بتایا جارہا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ قیامت کا دن وہ جو ہولناک قسم کی آواز ہے وہ کیا ہے تم اس چیز کا ادراک نہیں کر سکتے جس دن لوگ ایسے ہوں گے اب لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ وہی لوگ جو اس دنیا میں بہت اطراتے پھرتے ہیں اور بہت تکبر میں رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے جیسے انسان بھولا ہوا ہے اس چیز کو کہ ہم نے کبھی مرنا ہے تو جس تمام لوگ یہ کس حالت کے اندر ہوں گے کل فراش المبسوس کل فراش المبسوس بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح پروانے کبھی آپ نے دیکھے کہ کس طرح سے ہوتے ہیں کہ ایک شمہ جل رہی ہوتی ہے کوئی بلب جل رہا ہوتا ہے برسات کا موسم ہو تو اس میں جو پروانے ہوتے ہیں ان کی کوئی ایک ڈیریکشن نہیں ہوتی ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں کوئی گر رہے ہیں کوئی اٹھ رہے ہیں بلکل وہ ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ایک ڈیریکشن لیس ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے ہو کیا رہے ہیں ہمارے ساتھ بلکل یہی حالت ہوگی انسانوں کی جیسے کہ قرآن میں ایک اوچہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذِنْ يَمُوجُوْ فِي بَعْضِعُ وَنُفِخَ فِي صُورِي فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعَا اس دن موج در موج لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے جہاں حاضر ہوں گے ایک اور جہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ قمر کے اندر انسان جو ہیں وہ بکھریویں ٹڈیوں کی طرح سے ہوں گے یعنی کہ انسانوں کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ انسان جو اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھ رہا ہے آج اے آئی آرڈیفیشل انٹیلینس آگئی ہے تو لوگ اسی سے مروب ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ یہ بتا نہیں کیا چیز آگئی ہے دنیا کے اندر یہ نہیں بتا کہ یہ بھی بنانے والا جو انسان ہے وہ اللہ ہی کی مخلوق ہے انسان کو اللہ تعالی نے یہ سمجھ اور طاقت عطا فرمائی کہ اس نے یہ چیز بنا لیا لوگ اسی سے اور کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے لگا ہے اب دنیا میں پتہ نہیں کیا چیز آنے لگی ہے تو یہ انسان جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہے اس کی حالت ان پروانوں کی طرح سے ہوگی مبسوس جو کہ بکھرے ہوئے ہیں ادھر ادھر اوڑے ہیں جن کا کوئی ڈریکشن نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم ارسد ہو کہہ رہے ہیں کوئی جاتا ہے شما سے جل کے آ جاتا ہے کوئی گر جاتا ہے کوئی اٹھ جاتا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی اپنے پروں کو جلا رہا ہے یہ حالت انسانوں کی ہماری ہوگی یہ حقیقت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ اس دنیا کی لالچ میں تم کیا کیا کچھ کر رہے ہو انسان جو اشرف المخلوقات ہے یعنی کہ جس سے بہترین کوئی مخلوق اللہ تعالی نے نہیں بنائی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا ہے جو اپنی فیوچر کی پلاننگ کر کے رکھتا ہے کہ فلان جو ہے ڈیزاسٹر ہو جائے گا تو میں یہ کروں گا ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹیز بنی ہوئی ہیں اس ڈیزاسٹر سے کوئی نہیں بچنے والا ہوگا بلکہ لوگ ایسے ہوں گے انسان ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگ ہیں اور اب اللہ سبحانہ وتعالی اپنی دوسری مخلوق کا ذکر کر رہے ہیں ان پہاڑوں کا ذکر کر رہے ہیں جن پہاڑوں کو اللہ سبحانہ وتعالی یہ کہہ رہے ہیں جن پہاڑوں گے یا ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون ہوتی ہے ایک اوچہ آپ نے فرمایا سیر الجبال سیرا اور پہاڑ ایسے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سیر کرتے ہیں یہ ایک چیز جو ہم نے ہمیشہ دیکھی کہ وہ کھڑی ہوتی ہے جمی بھی ہوتی ہے اور اس کا وزن بھی بہت زیادہ ہے اور وہ انسانوں کے سامنے چلتی ہوئی اور اڑتی ہوئی اور اون کی طرح سے بکھری ہوئی ہو تو کیا حالت ہوگی انسان کی یہ قیامت کا منظر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتا رہے گے جب پہلی دبا سور پھنکا جائے گا اور دنیا تباہ ہو رہی ہوگی اور یہ پہاڑ جن کو میخوں کی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے گاڑا ہے ان کی یہ حیثیت ہوگی کہ یہ دھنکیوی اون کی طرح یا روئی کی طرح وہ اڑتے پھر رہے ہوں گے آپ نے دیکھے کبھی یہ تکیہ بنوانے کے لیے جائیں رضائی بنوانے کے لیے جائیں تو وہ روئی کو اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایسے اڑتی پھر رہی ہوتی ہے یہ حالت ہوگی ان بھاری برکم پہاڑوں کی اتنے تو اونچے پہاڑ جن کو سر کرنے کے لیے جو ہیں وہ ٹیمز نکلتی ہیں اور وہ کیا ہوتی ہیں وہ راستے میں گر جاتے ہیں مر جاتے ہیں بہت بڑے بڑے پہاڑ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بنایا ان کے یہ حالات ہوں گے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بڑی بڑی مخلوقات کا اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کی ہے تو یہاں تک اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نمبر پانچ تک ہمارے سامج و قیامت کا منظر ہے وہ اور اس کی ہولناکیاں دکھا کر یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دس ورڈی لائف اس ڈیلیوجن یہ دھوکہ ہے یہ دنیا کی زندگی اس دنیا کی زندگی کی خاطر انسان جھوٹ بولے فراڈ کرے اس ٹیمپریری چیزوں کی خاطر یہ اللہ تعالی نے جو دونوں مخلوقات کا ذکر کی انسانوں کا اور پہاڑوں کا یہ کہاں پہ ہے زمین کے اوپر ہے نا زمین کے اوپر ہی چیزیں چل رہی ہیں جن کی لالج کے اندر انسان پڑھا ہے انسان جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ دھوکے کر رہے ہیں نقصانات کر رہے ہیں فراڈ کر رہے ہیں اس دنیا کی ٹیمپریری چیزوں کی خاطر اور وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو انسان دعو پہ لگا رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر یہ فرمایا یہ سارا سچویشن ذرا اپنی ذہن میں رکھو اور آگے بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اب کامیاب لوگ کون ہوں گے کیونکہ جب دوسری دفعہ سور پھنکا جائے گا اور لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے جمع ہوں گے تو ان کو کھڑا کیا جائے گا اور ان کی بلکل ایسے سمجھ لیں جیسے کمرہ عدالت کے اندر انسان کو کھڑا کیا جاتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے بلکل اور جج صاحب ساندھنے بیٹھے ہوتے ہیں دنیا کی عام عدالت کی مثال لے رہا ہوں کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ کوئی کھڑا ہو کے بول جاؤ اور جج اگر اسے آرڈر کر رہے کہ آپ باہر نکل رہے ہیں تو چلیں آپ باہر نکل رہے ہیں آپ شور کر رہے ہیں اور وہ اکیلا بندہ جو ہے وہ سامنے آکے کھڑا ہوتا ہے بلکل اسی طرح سے بلکل اکیلے ہم نے ماں پہ کھڑے ہونا ہے اور اپنے عامال کا جواب دے ہونا ہے اور ہماری ویڈیو سب کے سامنے چلے گی ہم کیا کر رہے ہیں کیا شرمندگی کا عالم ہوگا ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر ہم لوگ یہ سوچیں اس وقت جو ہے وہ عامال جو ہیں وہ تو لے جائیں گے عامال کا اس دن وزن ہوگا آج کی اس ورڈی لائف کے اندر ہمیں عامال کا کوئی وزن نہیں نظر آتا ہمیں پیسوں کا وزن نظر آتا ہے اس دن عامال کا وزن عامال تو لے جائیں گے جیسا کہ پچھلی سورتوں کا لنک اس سورت سے یہی بنتا ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ يَعْمَلْ مِذْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنِ ذَرَّةٍ کے برابر بھی جس نے اچھا عمل کیا ہوگا ذَرَّةٍ کے برابر بھی یہی باتیں کی تھی نا اللہ تعالیٰ نے ذَرَّةٍ کے برابر بھی ذَرَّةٍ جتنا نیک عمل بھی بہت وزنی ہوگا فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُ پھر وہ شخص جس کے نیک عامال کے پلڑے بھاری ہوں گے یہاں بھی سکولرز نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو میزان ہے جو ترازو ہے اس میں نیک عامال کا وزن ہوتا ہے سمجھ لیں کہ وہ ایک ہی ایک ہی روڈ ہے جس کے اوپر نیک عامال لٹکا جاتے ہیں اور ان کا وزن ہوتا ہے جس کے نیک عامال کم ہو جاتے ہیں اس کا ویٹ کم ہو جاتا ہے ان آیتوں سے یہ چیز پتا چلتی ہے فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُ سَقُلَتْ بھاری جس کے عامال نیک عامال کے وزن بھاری ہوں گے زیادہ ہوں گے جس نے نیک عمل زیادہ کی ہوں گے اس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کیا معاملہ کریں گے اور جس کے نیک عامال کم ہوں گے اور برے عامال زیادہ ہوں گے یعنی کہ جو بھی عالی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا بڑا سنسٹیف قسم کا عالی ہے جس میں ایک ذرے کے برابر بھی عمل جو ہے وہ تولا جاتا ہے فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُ وہ شخص جس کے نیک عامال کے پلڑے بھاری ہوں گے فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ وہ ہوگا اپنی پسندیدہ زندگی کے اندر جو چاہے گا وہاں پہ اس کو وہ ملے گا اس دنیا میں اس کو بہت ساری جو جائز چیزیں بھی نہیں مل سکیں جن کی وہ کوشش کرتا رہا کیونکہ یہ دنیا تو ایک امتحان کی جگہ تھی یہاں پہ بہت ساری چیزوں کے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَارَاتِ بہت سارے مال اسے چھنتے رہے اور اس کے پھل اسے چھنتے رہے بہت ساری چیزیں اس کو نہیں مل سکیں جن کی وہ خواہش رکھتا تھا یہ دنیا جو ہے یہ خواہشات کے پورے ہونے کی جگہ نہیں ہے یہی تو اللہ تعالی یہاں بتانا چاہ رہے ہیں اصل خواہشات پوری ہونے کی جگہ آخرت کا دن ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَتِ الرَّابِيَةِ وہ خوشگوار پسندیدہ زندگی کے اندر ہوگا جس چیز کو وہ پسند کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیہ اس کو وہ چیز اس دن عطا کریں گے لیکن جب وہ کون لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا کے اندر اپنے نفس کی قربانیاں دیں ہوں گی خواہشات کو رکا ہوگا یہ جنت اتنی آسانی کے ساتھ ملنے والی چیز نہیں ہے اس میں ہمیں اپنے عامال کو بدلنا ہوگا کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں بس ایمان لے ہیں اور میں جنت میں چلا جاؤں گا ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بات کی ہے وہ عامل و صالحات کی بات کی ہے کہ انسان ایمان کے بعد نیک عمل کرے گا تو وہ جنت کے اندر جائے گا جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر مومنون جو مومن لوگ ہیں ان کی کوالیٹیز بیان کرتے ہیں یہ فرمایا قد افلح المومنون بے شک کامیاب ہو گئے مومن لوگ لیکن وہ مومن کون ہے بس زبان سے کہتے ہیں میں ہم ایمان لکھے آتے ہیں اللہ پر آخریت پر نہیں جو اپنی نمازوں میں خوشو پیدا کرتے ہیں جو لغویات سے بچتے ہیں یہ نہیں کہ مومن جو آیا بگ دیا کسی کو گالیٹ دے دی کسی کو کچھ کر دیا کسی کو ٹانگ مار دی کسی کی سائیکل گرا دی مومن بننا اتنا آسان نہیں ہے جنت ایسے ہی نہیں مل جائے گی کسی کو اس کے لئے محنت کرنی پڑے گی پوری لسٹ ہے آپ جا کے سورہ مومنون کی شروع کی آیتیں پڑھیں کہ اگر ہم یہ صرف کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئیں ہم کہتے ہیں ایمان لانا کس کو کہتے ہیں اللہ پہ آمن تو باللہ وملائکتی ہی وکتبی ہی ورسولی ہی اللہ پہ کتابوں پہ فرشتوں پہ ایمان لے ہیں بس کافی نہیں اتنی آسانی سے جنت نہیں ملے گی محنت کرنی پڑے گی ایک دنیا کی چھوٹے آسان پلوٹ لینے کے لئے کتنی محنت کرتے ہیں ساری ساری زندگی لوگ گزار دیتے ہیں چار پانچ ملے کا دس ملے کا پلوٹ لینے کے لئے جنت لینے کے لئے محنت کرنی پڑے گی کیا محنت کرنی پڑے گی اپنی نمازوں میں خوشو پیدا کرنا پڑے گا اللہزینہم فی صلاتہم خوشعون یعنی لغویات سے بری باتوں سے بچنا پڑے گا اپنے پیسے میں سے غریبوں کو کے اندر خرچ کرنا پڑے گا اور پھر اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں اور کہا کہ ان چیزوں میں جو عمل کرے گا وہ اصل مومن ہوگا وہ لوگ ہوں گے جو عیش کی زندگی کے اندر ہوں گے ان کے وزن بھاری ہوں گے انہوں نے راتوں کو محنتیں کی ہوں گی نمازیں پڑھی ہوں گے قرآن پڑا ہوگا گلیوں میں پھر کے وقت ضائع نہیں کیا ہوگا یہ لوگ ہوں گے فَهُوَا فِي عِيشَتِ الرَّضِيَةِ یہ لوگ ہوں گے عیش کی اور اپنی پسندیدہ زندگی کے اندر اور دوسری طرح کے لوگ کون ہوں گے کہ جنہوں نے صرف یا تو دعوی کیا ہوا ہوگا اللہ پر ایمان ہی نہیں لے کی آئے ہوں گے اور جو دل چاہتاworth اپنی پسند مجھے یہ چیز اچھی لگی میں یہ کروں گا آج میرا نماز پڑھنے کو دل کر آج میں نماز نہیں پڑھوں گا آج میرا لوگوں کو تنگ کرنے کو دل کر آتا چلو جی ا Gewوج نکلتے ہیں باہر سب لوگوں کو تنگ کرتے جاتے ہیں راستے میں آج فلان چیز کو دل کر میرا دل چاہ رہے ہیں چھوڑو جی نہیں اللہ تعالی آپ سے کیا چاہتا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے ہر چیز دل سے نہیں پوچھنی دماغ سے پوچھنے کہ میرے لئے اچھا کیا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی بتا رہے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ جب ان کے عامال کا وزن کیا جائے گا تو بہت ہلکی عامال ہوں گی عامال انہوں نے ساری زندگی بدماشیوں میں گزاری وقت گزارا ادھر ادھر آبارہ گردیوں میں پوری زندگی سائے کر دی اس دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے جو کچھ مرضی کرتے رہے لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے ان کے عامال کے وزن بہت ہلکیے ہوں گے بہت ہلکیے ہوں گے فَأُمُّهُ حَاوِيَا ان کا ٹھکانہ امُّ کا لفظ استعمال کی ہے اس چیز میں اسکالرز نے کہا ہے ام ان ماں کو کہتے ہیں جیسے وہ اپنی آغوش میں لے لیتی کسی کو تو جہنم ان کو اپنی آغوش میں لے لے گی حاویہ جہنم کی وادی کا نام ہے جہنم کا یہ ایک نام ہے ان کے لئے کوئی اللہ تعالی آسانیہ نہیں کریں گے ایک شخص جس نے کوئی محنت نہیں کی ایک شخص جو بہت محنت کر کے آیا اللہ سبحانہ وتعالی بہت زیادہ عدل کرنے والے ہیں ایک شخص جس نے راتوں کو عبادت کی لوگوں کے ساتھ اچھا کیا اپنی خواہشات کی قربانی دی وہ شخص اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جس نے صرف لوگوں کو نقصان پہنچایا فَأُمُّهُ حَاوِيَا ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ حاویہ ہوگا جہنم کی ایک وادی ہوگی جہنم کی بہت ساری وادیوں کا ذکر ہے جیسے کہ ایک وادی ہے جہنم کی وہ سقر ہے جب جہنمی لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی یا دوسری روایت میں فرشتے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی مَا سَلَقَكُمْ فِي سَقَر تمہیں کیا چیز سقر میں سقر بھی جہنم کی وادی کا نام ہے قَالُوا لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے یہ ایک وہ وادی ہے جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے اس میں وہ لوگ داخل کے گئے جو نماز نہیں پڑھتے تھے وَلَمْنَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ اور ہم کھانا نہیں لوگوں غریبوں کو کھانا نہیں کھلائے کرتے تھے اسی طرح سے جہنم کی اور بھی وادیاں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے لیکن جہاں پر فَأُمْهُ حَاوِيَ اس کو اپنی آغوش میں لے لے گی اس کو جکڑ لے گی اپنے اندر حاویہ حاویہ اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا وہ حاویہ میں رہے گا وَمَا أَدْرَاكَ مَاہِيَ اب اللہ سبحانہ وتعالی یہ اعلان کر رہے ہیں تمہیں کیا بتا اللہ تعالی کو جن چیزوں کا علم ہے انسان اس علم تک رسائی حاصل ہی نہیں کر سکتا کبھی ہم تو مخلوق ہیں مخلوق خالی کے برابر کیسے ہو سکتی آج کل تو لوگ دنیا میں بیٹھ کے جو ہیں وہ جنت کے اور جہنم کے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں فلان جنت میں جائے گا فلان جائے گا تم مجھے ساتھ جوڑ جو میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا ہمارے سلسلے کے ساتھ جھڑ جو اس کے ساتھ جھڑ جو اس دن تو سب کے سب اللہ کے آگے سب بس سب کھڑے ہوئے ہوں گے اس دن اللہ سبحانہ وتعالی کی چل رہی ہوگی اللہ تعالی جس کو ٹکٹ دیں گے وہ جائے گا وَمَا أَدْرَاكَ مَاہِيَا اللہ تعالیٰ کہ تمہیں پتا ہی نہیں ہے تمہیں کیا بتا کہ وہ جو وادی ہے وہ کیا چیز ہے آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا چیز ہے حاویہ کیا چیز ہے نارن حامیہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے ایسی آگ ہے کہ ایک آگ کا حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے اس قسم کی خطرناک قسم کی آگ ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محفوظ ہونا ہے ہمیں دعا کرنے چاہیے اللہم اجرنا من النار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سات دفعہ ہمیں دعا پڑھنی چاہیے صبح و شام اللہم اجرنا من النار اور ویسے بھی قصر سے پڑھنی چاہیے اے اللہ ہمیں آگ سے بچا کے رکھنا اللہم اجرنا من النار ہم اس آیت کا سورت کو دوبارہ سے اس کا تجمہ دیکھتے ہیں اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے القارعہ کھڑ کھڑانے والی مل قارعہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے وما ادراک مل قارعہ اور آپ کو کیا معلوم کہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے یوم یعنی وہ دن کیا ہے وہ دن کیا ہوگا یوم یکون الناس جس دن لوگ ہو جائیں گے کل فراش المبسوس جیسے بکھرے ہوئے پتنگے بکھرے ہوئے پروانے وَتَكُونُ الْجِبَال اور پہاڑ ہو جائیں گے کل عِهْنِ الْمَنْفُوش جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون ہوتی ہے فَأَمَّا مَنْسَخُلَتْ مَوَازِينُ پھر وہ شخص جس کے نیک عامال کے پلڑے بھاری ہوں گے فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّابِيَةِ وہ عیش کی زندگی میں اپنی من پسند زندگی کے اندر ہوگا وَأَمَّا مَنْخَفَّتْ مَوَازِينُ اور رہا وہ شخص خفت موازن جس کے عامال کے وزن خفیف ہوں گے ہلکی ہوں گے یا آپ یہ کہہ ساتے ہیں برے عامال زیادہ ہوں گے میں نے آپ کو بتایا ان آیتوں جو پتہ چلتا ہے کہ ایسا پیمانہ ہے جس میں برے عامال کا وزن نہیں ہے برے عامال زیادہ ہیں تو نیکیوں کا وزن کم ہوتا چلا جا رہا ہے ایک ایسا پیمان ہے تو یہ جو آیت ہمیں بتا رہی ہے وَأَمَّا مَنْخَفَّتْ مَوَازِينُ جس کے نیک عامال کے پلڑے ہلکی ہوں گے نیک عامال کم ہوں گے اور برے عامال زیادہ ہوں گے فَأُمُّهُ حَاوِيَةِ پس اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا وَمَا أَدْرَاَكَ مَاہِيَةِ اور تمہیں کیا معلوم کہ حاویہ کیا ہے نار حامیہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار تو یہاں پہ ہم آج کی اس تفسیر کو سٹاپ کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہم سورت تکاسر جو ہے وہ پڑھیں گے اور اس کا لنک اس سورت سے یہی بنتا ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا کی زندگی کے اندر ساری کی ساری کوشش مال کے لیے ہے جیسے کہ پچھلی سورت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ تمہارے اندر مال کی محبت بہت شدید بھریوی ہے اس لیے تم اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ مخلص ہو کے ان کی عبارت نہیں کرتے تو اگلی سورت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہی ذکر کیا ہے کہ تم ساری کی ساری زندگی کسرت کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور مل جائے اور مال مل جائے الْحَاقُمُ التَّقَاسُرِ حلاق ہو جائیں گے وہ لوگ آخر کار انسان حلاق ہو جاتا ہے تکاسر کسرت کو کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ مجھے یہ مل جائے یہ مل جائے ایک گھر مل جائے دوسرے گھر مل جائے حتی زرتم المقابر آخر کار انسان اپنی قبروں تک پہنچ جاتا ہے تو اس صورت میں انہی عامال کے اندر جو برے عامال ہیں ان کا ذکر ہے اور برے عامال ہمیں کیسے دکھائے جائیں گے اور ہم ان کو کیسے دیکھیں گے اس کا ذکر ہے آنے والی کلاس میں ہم بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ